موسیقی السلام علیکم پیارے ساتھیوں میں آپ لوگوں کی ہوسٹ سائمہ کمل خوبصورت پروگرام میں حاضری خدمت ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں وعدہ کر کے جاتی ہوں کہ نئے ستاروں کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی اور نئے ستارے میرے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان کی کونے کونے سے میں ڈھونڈ کے ستارے لاتی ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے کیا سیکھ رہے ہیں اور کتنا سٹرگل کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے کتنا ان کا ساتھ دیا ہے اور یہ کتنے آگے بڑھیں گے اور ہمارے پلیٹ فارم پہ جو بھی آ رہے ہیں میرا یہی میسج ہوتا ہے کہ جو میرے ساتھ لوگ جڑتے ہیں ان کو آپ لوگوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے نیا ہو پرانا ہو کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا ایسے پلیٹ فارم ان کو جگہ دیتے ہیں اپنی آواز یہ پہنچاتے ہیں تو یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں آپ لوگ کا تعاون رہا تو یہ انشاءاللہ پاکستان کے نامور لوگ ہوں گے اور ایک ستارہ میرے ساتھ آج ایسا جڑا ہے جو پچھلے پروگراموں میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا عادل خان جو بہت خوبصورت موڈل ہے بہت خوبصورت ایکٹر ہے اور بہت خوبصورت انسان ہے اور بہت ہی اچھا بزنس من ہے تو وہ بھی آج میرے ساتھ ہے ایک بہت پیاری سنگر جو ہے کیور سی سنگر ہے اس کا گلہ بھی خراب ہے پر اس نے میرے سے کمیٹمنٹ کی تھی تو میرے ساتھ حاضر ہیں عروسہ علی اور ایک جانا پہچانا نام جو اس شوخ کا میرے خیال میں پروڈیوسر بھی ہے اور جو اب میں کیا کیا بولوں میرا اسسسٹنٹ بھی ہے بہت ساری لوگوں کو یہ لوکیشن بھی غلط گائیڈ کرتا ہے اور پروگرام سے لوگ واپس بھی چلے جاتے ہیں راشد کیا نام ہے پورا گھلو کھلو یہی ہے نا نہیں نہیں راشد تو یہ میں نے کارڈ بھی تمہاری چکر میں نا الٹے پکڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو راشد بھی موجود ہے اچھا بھئی راشد بہت اچھا بزنس کرتا ہے میں کیا بتا ہوں اب ڈاکہ پڑے گا تو اسی پہ پڑے گا یہ بہت اچھا بزنس بھی کرتا ہے کسٹرکشن کا کام کرتے ہو نا بیلڈنگ ویلڈنگ بناتے ہو اور اس میں سیمڈ بھی ہاں تو وہ تو بات میں نہیں بتاؤں گی اور بہت جو بیلڈنگوں پہ ٹک ٹاک بناتے ہو آج چینل پہ بولو تو میں مانوں راشد میرے ساتھ ہے عادل خان میرے ساتھ ہے اور بہت کیور سی پیاری سی بچی عروسہ علی میرے ساتھ ہے تو میں نے ان کا پیارا ساتھ تعرف کرا دی اور ان کو پہلے اسلام بھی کرلوں پہلے ہس لیا ہے السلام علیکم تینوں کو بھی ٹھیک ہے کیسے ہیں عادل اللہ کا شکر آج شو میں نے اور آپ نے چلانا ہے کیونکہ لوگوں کی فرمائش آئی ہے تو میں نے آپ کو دوبارہ انوائز کیا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کوشش کریں گے آپ نے گانا بھی گانا ہے اور آپ نے جو ہے لوگوں کو بس سجا دینی ہے آج محفل جو سجا دینی ہے عروسہ نے پورا پورا ساتھ دینا ہے اور گلے خراب کے ساتھ بھی میں نے مزیشن اس لیے نہیں بلائے کہ تمہارا گلہ خراب ہے لیکن اپنے کمیٹمنٹ پوری کی وہ بہت مجھے اچھا لگا تو گلے خراب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہم ملن کے خراب کریں گے متگائیں گے انشاءاللہ اور راشد بھی ہمارا ساتھ دے گا جو میرا اسسسٹنٹ بھی ہے میرے کام بھی خراب کر رہا ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا جی بالکل ہن جی بالکل اچھا جی تو عادل کیا چل رہے اب ناظرین کی فرمیش پہ آپ آئے ہیں تو کیا چل رہے زندگی میں کیا کیا چل رہے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے دوبارہ شو میں بھلایا میری ویش تھی کہ میں دوبارہ ہوں کیونکہ مجھے فرس شو میں بہت اچھا لگا بہت اچھا شو تھا وہ اب یہ کہ آپ جو گئے اسی صاحب سے نہیں آپ کو جیسے زندگی کا کون سا حصہ بہت خوبصورت لگا ہے یا کون سا ویدر اچھا لگا ہے جیسے آپ زندگی کے حصے ہوتے ہیں بچپن ہے لڑپن ہے جوانی ہے مطبعہ زندگی کے کون سا حصے کو زیادہ انجوائے کیا بچپنہ تو دیکھیں بچپنہ تو ایک گولڈ ہوتا ہے گولڈن دن ہوتے اس کے بچپن میں گھومنا اس دور میں نہ کوئی ٹینشن ہوتی تھی نہ پیسو کی نہ زمیداری تھی ہمارے اوپر مطلب ایک ماں باپ فیملی پورے ایک ساتھ رہنا کھٹے ابھی جیسے جیسے بڑے ہوتے رہے پھر زمیداریاں آگئی ہمارے اوپر اور ابھی کافی سٹرگل کرنا ہو رہا ہے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم مطلب کالج پڑھ لیں گے انیورسٹی اس کے بعد ہم فری ہو جائیں گے کچھ کرنا نہیں ہوگا لیکن جب کالج پڑھی ماشاءاللہ میں نے گریجویشن کی ہے ماشاءاللہ ایدہ سوفٹ اینجینئر کہاں سے کہاں سے میں نے دادابا انسٹیٹوٹ سے کیا جو ہیل پارک میں کراچی جی 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 یہ ضرور سیٹی ضرور منشن کیا کریں نہیں کراچی سے کیا ہے دادابا انسٹیٹوٹ آف آئیر ہے ایڈوکیشن کراچی جو کہ ہیل پارک میں بلکل بلکل جی 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 وہاں سے میں نے سی ایس کیا ہے سوفٹ اینجینئر ماشاءاللہ مطلب میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ اس فیل میں ایڈوکیٹڈ لوگ آ رہے ہیں اگر اس فیل میں قدم رکھ رہے ہیں اور لازمی ایڈوکیٹڈ لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ ساتھ ساتھ بزنس کو بھی دیکھ رہے ہیں موڈلنگ بھی کر رہے ہیں ایٹنگ بھی کر رہے ہیں فیملی بھی دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ میری انگیلیمٹ بھی ہو گئی ہے تو اب بچپن کو آپ نے انجوئے کیا جوانی انجوئے کر رہے ہیں اگر آگے والی زندگی کے لیے کیا پلیننگ کی ہے مطلب اس کو کیسا دیکھیں مطلب اپنے دل سے سچی بات کہوں تو مجھے پاکستان میں رہنا ہی نہیں اچھا میں نے ابھی ماشاءاللہ میں نے انگلینڈ کے لیے اپلائی کی ہے میرا کام پروسیس میں چل رہا ہے تو میں مطلب بہت جلد پاکستان چھوڑنے والا ہوں پاکستان سے اچھا ملک تو کوئی ہے ہی نہیں میں مانتا ہوں آزاد ہے لیکن نہیں آزاد نہیں ہے دیکھا جائے نا آزاد نہیں ہے جس طرح کی مہنگائی ہے جس طرح کا یہاں معاول اور خاص کر گراچی جیسا شہر یہاں تو آپ صبح نکلو کام کے لیے واپسی آنے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ جہاں آپ نہیں گئے جہاں آپ نہیں گئے ان ممالک کی بھی آپ بات کریں تو یہ جب سے کرونا کا یہ آیا ہے نا اللہ ماف کرے تو اس نے مہنگائی کو تو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیے یہ تو آپ سوچیں ہی مات اور پھر اسلامی ممالک ہے اس میں چاروں موسم موجود ہیں پہاڑ موجود ہیں اپنے موجود ہیں ابھی کچھ دن پہلے میں گیا ہوں سواد گھوم گیا ہوں مالم جبا ماشاءاللہ چترال گھوم گیا ہوں کمراد گھوم گیا ہوں خوبصورتی ہے پاکستان میں بہت سکون والی جگہ تھی لیکن جس طرح کے حالات چل رہے ہیں جس طرح یہ حالات ہم نے یہاں رہ کے صدار میں ہیں ابھی تو میں سنگل ہوں کل کو میری وائف آ جائے گی پھر بچے پھر سٹرگل کرنا ہم تو چل رہے ہیں ہم تو سنگل نہیں ہیں بچے بھی ہیں میاں بھی ہیں محول بھی ہیں لیکن پاکستان کو چھوڑی نہیں سکتے اس کا نام بھی اتنا خوبصورت ہے اور اتنے خوبصورت کلمات کے ساتھ بنا ہے میں پاکستان بلکل چھوڑ دوں آنے جانا میرا ہوگا ہاں بزنس کے لئے جانا پڑتا ہے جہاں رسک لکھا ہو تو جانا پڑتا ہے لیکن نجرت کرنی چاہیے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہیے دیکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے تھوڑا بہت تھوڑا بہت ہم سارے ملک گھومنا چاہیے راشد کو بھی ہواہ لگ رہی ہے آپ نے تو انگلند نہیں جانا نہیں باولپور انگلین ہے ہے ہمارا بہاہل ہو رہا ہے اچھا کاروبار اچھا لگ رہے ou اچھا لگ رہے اچھا нажگرہ چاہیے اچھا لگ رہے پہنسزیبیоре Dank مجھے اسیس کر رہے وہ اچھا lگ رہے پہنسزیسی رک رک ہوئی میں پہنسزی با فرółہ ایسی's کیا اچھا لگ رہےہ زندگی میں کیا اچھا لگ رہے گ الزندگی میں یہی اچھا لگتا ہے کہ اپنا کاروبار ہونا چاہیے آہ Ident لوگوں کو دیکھتے تھے لوگوں کے پاس کام کرتے تھے لوگوں کے پاس کام کرتے تھے پہر دعا مانگے اللہ ہمارا اپنا کاروبار اللہ تعالی نے ابھی اپنا کاروبار دیا ہے یہی شوق ہے کہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھانا ہے تو ابھی کتنا آگے بڑھاؤں گے وہاں تک تو لے گئے گلشن اقبال تک کراسنگ سے لے کے میں تو کہنا پوری کراچی میں ہونا چاہیے اپنا کاروبار یہ کونسی زبان تھی یہ سریکی زبان تھی سریکی زبان تھی تمہیں سمجھا ہے یہ ناظرین کو نہیں آئی اچھا اپنا اچھا کام کر رہے اور ٹک ٹاک تم اور بھی کوئی اپ پہ کام کر رہے تھے بڑے ڈالر والر کام آ رہے تھے وہ کیا تھا امازون امازون پہ بھی شوق ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے لئے پیسہ لگتا ہے کاروبار کر رہے ہیں پیسہ نہیں ہے اپنی کوالیفیکیشن کوالیفیکیشن میٹرک ہے لیکن آتا ہو جاتا کچھ نہیں ہے لیکن جو آپ بتا رہے ہیں آل لین اس میں میں نے بڑا کیا کرتے تھے فورس ایج کیا تھا کچھ پہلے کرتا تھا وہ فورس ایج کے اوپر کام کرتا تھا اچھا انبیسمنٹ کی تھی اس میں اس میں انبیسمنٹ کی تھی لیکن میں پندرہ سو روپے کی تھی اس وقت ڈالر ماشاءاللہ بہت سستا چال رہا تھا اچھا بہت پہلے کی بات بتا رہے ہیں کچھ دن کی بات ہے ڈالر بھی تو ایک ساتھ مہنگا ہوئے کچھ دن تو ڈالر تو کم سے مہنگا ہوئے سال ہوگے ڈالر بھی تو ایک سو پنتالیس چالیس روپے یہ سستا ہے یہ بھی مہنگا ہے میں نے پندرہ سو سترہ سو سے کام شروع کیا تھا اور الحمدللہ اس کے اندر سے بہت پیسے نکالے کتنے نکالے یہ بتا سکیں گے یہ نہ بچوں نہ چلے کہ رذر لگ جائے گی رذر کی کیا بات ہے ابھی کرتا رہ کرتا رہ اب اس کے پاس اروسیہ کے پاس چلتے ہیں جی اروسیہ بیٹا کیسے ہو آپ الحمدللہ ٹھیک ہوں بس تھوڑا سا گلہ خراب ہو گیا تھوڑا سا گلہ میں تھوڑا سا گانہ تو گال ہوگی نا جی آپ نے کیسے سٹارٹ لیا اور پاکستان کے کس علاقے سے بلاؤں کرتے ہو بکورنگی سے نہیں پاکستان کا میں نہیں پوچھا ہے پاکستان کے کراچی سے کراچی کی ہو کراچی کی ہو تو کیسے اس فیلڈ میں کیسے آگئی آگئی اس فیلڈ میں بس کیسے مطلب ایسے چلانگ لگائی یا کوئی لے کے آیا یا کیسے پھر بھی تھوڑا سا تو بتائیں شوک سے آئی ہو شوک تھا مجھے اتنے غصے بھی کیوں شوک سے آئی ہو کوئی اور فیملی میں بھی تھا کوئی فیملی میں بھی تھا اس فیلڈ میں ہماری بڑی پھپو تھی وہ سنگیں کرتی بڑی پھپو تھی مطلب آپ نہیں ان کی دیکھیں بھی سنگیں کرتی تھی اچھا تو آپ کس کو گاتے ہو کس کو گاتے ہو میں تو گھا لیتی ہوں سب ہی سنگر کو سب ہی کو گاؤ گی تو خراب ہوگا کوئی ایک کو پکنو نہیں ویسے تو تھوڑا سنگ جا کے سنگ بھی گا لیتی ہوں ویسے ہی پاکستانی سنگ چل رہے ہیں میں سنتی ہوں گا لیتی ہوں اور کس طرح کا میوزک پسند ہے آپ کو کلاسیک پاپ سنگر ہے یا پاپ سنگنگ آج کل چل رہی ہے یا اس کے بعد علاقائی ہو گیا کون سی زیادہ تر میوزک سنتی یا گاتی ہو جو مجھے پسند ہے ویسے تو سیڈ سونگ مجھے بہت پسند ہے کون پسند ہے سیڈ سونگ جو ہوتا ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے اگر پسند کی بات ہے اس کے علاوہ جو سونگ گانے پڑھیں وہ تو پبلک کو پسند آئیں گے وہ ہی گانے پڑھیں پبلک تو پاس تو نہیں آئے گی گانا تو آپ نے خود سیلیکٹ کرنا ہوگا پہلے گانا سیلیکٹ کرتے ہیں اور پھر فرمائش ہوتی ہے جیسے پروگرام ہوتا ہے اس نے آپ سے گانا پڑھتا ہے چاہے ہمارا مجھ سیڈ ہوگا کہاں کہاں پر فرم کیا ہے پاکستان کے علاوہ بھی کیا ہے پاکستان میں کیا ہے پاکستان میں کیا ہے پاکستان میں کیا ہے اچھا تو استاد کون ہے آپ کے استاد استاد ان کے پاس بھی کریے اچھا ریلسل کریے اور سر وہ استاد ہے ان کے پاس جن میں حال منیم پہ وہ ریاض کرواتے تھے وہاں کرتی تھی امنان صاحب ایک اچھے انسان ہے اور کافی بچے آتے ہیں ان کے میرے پروگرام میں اور خود بھی وہ آئے تھے میرے پروگرام میں بڑا خوبصورت پروگرام ہمارا اید کا گیا تھا بہت اچھے انسان ہے وہ اور اس کے علاوہ آمیر سر ہیں گے مجھے پیل میں لے کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ ایکٹنگ کا شوق ہے تو تم پہلے سنگنگ کرو سنگنگ زیادہ اچھی لگے گی آواز اچھی ہے تمہاری سوال سنا تو انہوں نے بولا کہ سنگنگ کرو موڈلنگ بھی کرتی ہو یا صرف سنگنگ میں صرف سنگنگ کرتی ہو اور اس کل جو اپ آئے ہوئے ہیں ٹک ٹک وغیرہ میں ٹک ٹک میں نہیں بناتی مجھے اس طرح سے پروفیشنل میں اچھا لگے کیونکہ میں لسنر اچھی ہوں سنگر میں بھی نہیں ہوں تو مجھے پتا چل جائے گا کہ کیا آپ کی رینج کے آئے پھر طبیعت صحیح ہو جائے گی تو انشاءاللہ دوبارہ تمہیں انوائٹ کروں گی تو تھوڑا سا مجھے پتا چل جائے تمہارا اس کا تو سنا رہی ہو سنا دیتی ہوں بلکل بلکل سنا اپنی مرضی سے سنائیں جو بہت اچھا گاتی ہو یا اپنے استادوں کی چیز ہے یا سیکی کیوں یا تو وہ مجھے سناؤں کسی مہر بامی آکے میری زندہ بی سجادی کسی مہر بامی آکے میری زندہ بی سجادی میری زندہ بی سجادی میری دے کی دھڑکنوں میں میرے دن کی دھرکانوں میں نیار جگہ دے کسی مہربان میں آکے میری زندہ بھی سجادی میری چاہتوں قلب تک نہ اسے ہوا کسی تک میری چاہتوں قلب تک نہ اسے ہوا کسی تک انہیں کچھ خبر نہیں ہے انہیں کچھ خبر نہیں ہے مہربان میں آکے میری زندہ بھی سجادی مہربان میں آکے میری زندہ بھی سجادی یہ نور جان کا ہے نہیں نور جان کا تو نہیں ہے نا ہی دختر کا طبیعت کی وجہ سے بہت بہت خوبصورت اٹھائے آپ نے بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کا درستہہ ہوتا ہے لیکن میرے بلے کی وجہ سے گائے نہیں گیا بہت اچھی آواز ہے انسان کو پتا چل جاتا ہے چاول کا ایک دانہ دیو نا دیگ سے اٹھائے جائے تو پتا چل جاتا ہے کہ دیکھ میں کیا پڑھا ہے تو بہت بہت جتنی آپ کی وائز کولٹی ہے نا اتنی ایج نہیں ہے یا اتنی ہو نہیں تو بہت اچھی آواز ہے ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ کیا بات ہے بہت آگے جاؤ گی اللہ رب عزت تمہیں بہت رکھی رہے ہیں آج کوئی ایسا گانا ایک ہو جائے کوئی مہدی حسن کا سنا دو مہدی حسن کا تو نہیں ایک آتف اسلام کا سنا دو صدا بہار گانا ایک ہوئی صدا بہار سنا دو چاند تاروں کی سہانی راتیں کیسے بھولوں گا وہ ملاقاتیں کتنی دل کش ہے کتنی پیاری ہے یاد آتی ہے تمہاری باتیں میں بھی شما جلائے بیٹھا ہوں یہ نہ پوچھو کہ مجھ کو پیار نہیں کیا بات ہے کتنی چاہت چھپائے بیٹھا ہوں یہ نہ سوچو کہ انتظار نہیں کیا بات ہے زبردہ بہت آلا بہت آلا بہت اچھی کوشش ان سے اچھی نہیں ہے نہیں 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 وہ تو پروفیشنگا آپ ایک اچھے بہت اچھے بزنس میں اچھے تو آپ سنگیں نہیں کرتے تو پھر بھی بہت اچھے بہت اچھا گانیا راشد کوئی سرکی ہو جائے گانا بزنس کے لئے یاد مارا ہے تو مارا تھوڑا سا گنگنا دے موقع نہیں ملے گا میں آپ کو بتا رہی ہوں کچھ میں مجھے یہ نہیں آتا مارا ہے تو مارا تھوڑا سا آتا ہے کچھ میں نہیں آتا چل میل کی گاتا کبھی آپ نے میرے سے سنا ہے میں نے آپ کو موقع ہی نہیں دیا میں ویسے آپ کی کال سنتی ہوں گانا نہیں آتا گانا نہیں آتا گانا خود تجھے بول رہا ہے گانا اچھا بالمزاق کے علاوہ اور چیزیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ پاکستان کا ایک تو آپ نے پاکستان کی برائی کر دی میں آپ سے بہت خفہ ہوں نہیں برائی نہیں دی میں پاکستان میں رہ کے کون سا موسم آپ کے اچھا لگتا ہے کون سا علاقہ آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے تو میں پیچھے سایٹ سے جو میرے نانی نانا جا رہے وہ پشاور میں پشاور خاص آیات آباد پشتو پول دا پشتو رازی ماتا میں پھٹان ہوں ماشاء اللہ پشتو رازی ماتا ہے پشتو رازی ماتا ہے پشتو رازی ماتا ہے وہاں ایک سکون ملتا ہے ہریالی اور خوبصورت موسم خوبصورت پھل ملتا ہے وہاں خوبصورت لوگ خوبصورت آب و ہوا بہت مزاد ہے پاکستان پورا ہی خوبصورت ہے پاکستان تو ویسی لیکن پشاور میں سوات ہے وہ تو منی سوزی لینڈ ہے پورا سوزی لینڈ ہے صحیح باتت میں بھی گھوم کے آئے ہوں وہاں مالم جبہ خوبصورت لوگ بھی ہیں وہاں بھر اور ماشاء اللہ موسم بھی ہر طرح ملے گا ہم لوگ تو آپ کو پتا ہے آدل میں تو ایکٹریس ہوں میرے خیال میں پاکستان کا کوئی میں خوش نصیب ہوں پاکستان کا کوئی ایسا کونہ نہیں ہے پہلے میں ریپورٹر تھی پاکستان کا ایسا کوئی کونہ نہیں ہے جو میں نے نہ دیکھا ہوں ماشاء اللہ آپ میرے سے گلیاں بھی پوچھیں گے نا تمہیں آپ کا بھول بتاعت ہوں گی نہیں وہ ہوتا ہے نا کسی کسی کو آٹنگ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے آٹنگ تو نہیں کیا مجبوری سے کی ہے اچھا مجبوری کیونکہ آپ کو پتا ہے پچھلے پندرہ سال سے میں ٹی وی کر رہی ہوں ماشاء اللہ تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے مجھے ہر لینگویج پہ عبور ہے تو پھر جہاں بھی کاؤسٹنگ ہوتی ہے پشتو ہو گئی سریکی ہو گئی پنجابی ہو گئی پشتو آپ کر لیتی ہیں الحمدللہ ماری موٹی مطلب ایک ایکسنٹ ہوتا ہے جی 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 ایسے تو میں سندھی سپیک بھی کر لیتا ہوں بلوچی بھی بہت اچھی بات ہے یہ ہماری ساری زبانیں بڑی میٹھی زبانیں ہیں بڑے میٹھے کلچر ہیں اور بڑے پیارے لوگ ہیں اور جب یہ چاروں پانچیں لوگ اور صوبے مل جاتے ہیں تو پھر وہ اس کی تو کیا بات ہے تو اچھا آپ پشاور سے بلونگ کرتے ہیں تو کراچی کس سلسلے میں آپ کا آنا ہوا ایکٹنگ کرنی تھی یا بزنس یہاں یہاں مثلا میری پیدائش کراچی کی اچھا کراچی میں پیدا ہوں لیکن جو میرے والد صاحب کے جو میری والدہ کی جو امی ہے میری نانی نانی نانا میرے وہاں پشاور سے بلونگ کرتے ہیں تو اس لئے ان کے پاس آنا جانا آنا جانا نان کے میں آنا جانا پڑا ہوتا ہے ایسے سال میں ایک بار چلے گئے ایسی آؤٹنگ کے لئے وہاں نانا نانی سے ہی مل رہی ہے جی صحیح اچھا یہاں یہ جو ایریے ہیں معلوم جبہ ہو گیا سوات وغیرہ وہاں کا کھانا سب سے کیا اچھا لگا میں بھی پھر بتاؤں گی کھانا میں تو خشک میں نہیں جاتا ہے سردی ہے تو اچھے لگتے ہیں وہاں ڈرائے فروٹس وغیرہ بہت اچھے لگتے ہیں اگ وغیرہ جو وہاں جو بیسن میں بنے ہوتے ہیں اس کے لئے وہاں جو فیمس ہے وہ کابلی پلاہ ہوئے کابلی پلاہ ہوئے اچھا لیکن وہاں کے چپلی کباب ہو جہاں چپلی کباب میں دیکھے جائیں تو پشاور کے بہت اچھے لیکن وہاں کے بہت اچھے تے مری میں میں نے کھائے مال روڈ پہ وہاں مجھے بہت اچھے لگے مطلب چینج تے لاورب انڈی ایوب پارک ایوبیا جو ہے آپ کا مری میں ہے نتھیا گلی سے آگے تو وہاں میں نے کھائے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مال روڈ پہ بندہ بیٹھا تھا تو اس سیم ٹیسٹ ہے کہ ہم بھائی ہیں تو میں نے کہا مال ایک جگہ بندہ ہے تو اس میں ٹیسٹ ہے لیکن ادھر سواد سائٹ پہ میں نے اس طرح کی چیزیں کھائیں تو مجھے بہت مزا ہے اور میں ان چیزوں کی بہت شوقین بھی ہوں یہ چیزیں جو ہے نا مجھے بہت پسند ہے اور مو میں پانی بھی آ گیا اور اسی بات کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں ساتھ رہیے گا واپس ساتھیں موسیقی 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 ہم بریک سے واپس آگئے ہمارے فنکاروں سے ہمارے اپنوں سے بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے علاقے ڈسکس ہو رہے ہیں اور کھانے ڈسکس ہو رہے ہیں اور جب پاکستان کے کھانوں کی بات آئے تو بھوک یقیناً لگ جاتی ہے تو عروسہ علی سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا اس کو کونسا علاقہ پسند ہے اور کونسا کھانا اس کو اچھا لگتے ہیں اور کیا بنا لیتی ہے چھوٹی سی جان ہے اس میں خانہ کھاتی ہوگی ہم تو کہتے ہیں کہ جب خانہ کھا لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چک لیا ہے لیاو کھانا لیکن یہ جب چک لیتے ہوگی تو وہ ہی اس کا خانہ ہوگا تو جی عروسہ کیا کھانے میں کیا پسند ہے کیا بنا لیتی ہو اور کس قسم کا کھانا اور کس علاقے کا کھانا پسند ہے اتنے سارے سوال ایک ساتھ مجھے بریانی بہت پسند ہے اور میں بنا لیتی ہوں کھانے تو ماشہ اللہ بریانی تو لڑکوں کو بھی پسند ہوتی ہے سب کو پسند ہوتی ہے لڑکوں کو جس سے بھی پوچھو نا آپ کے فیر ویڈیس کے آئے لڑکوں میں تو وہ کہتی ہمیں بریانی پسند دے میرے خیر میں آرڈسوں کے نام ہی نہیں آتے اب بندی گھوگی اچھا آپ گاڑی کوئی پسند ہے کون سمارڈ کرولا پسند ہے کرولا کے لاؤں کوئی نام ہی پسند ہے نام ہی اتنا آسان ہے اگر میرے سے بھی پوچھتے نا میں بھی یہی بولتی گا حالکہ میں یہ پسند نہیں ہے نام اسی کا یاد ہے اب اتنے مشکل مشکل نام رکھ لی ہیں کہ پتہ نہیں میران تو ویسے لگتا ہے کہ موٹو سیکل ہے حالکہ اچھی گاڑی ہے صحیح ہے تو کرولا کا نام ہے میران فیول اچھا دیتی ہے میران فیول اچھا دیتی ہے میرا اور جی 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 الٹو جو بھی نیو موڈل آئی ہے ٹوٹھا ہی ہے صحیح صحیح اور دوسری ہے کھانے کیا بنا لیتی ہو کھانے میں بنا لیتی ہو سبزیاں سائی سالن بنا لیتی ہو مجھے پایا کا سالن بنانا نہیں آتا نہیں آتا آئی ھائی موڈا ہوں پاکستان کے علاقے میں کھانے خائے ہوں نام بھی مجھے ذہن میں نہیں ہے کیا اچھا لوگی کھا دیئے بریانی اچھا پرانی ہو کنابی دیزن دیکھا جائے مہم تو کراچی کے علاوہ کہیں کوئی اتنا خاص کھانے کی جگہ نہیں ہے نہیں ہمیں یہ تیست زبان کھنے بھی اس لگے یہ کیونکہ نسالیں بہت اچھے اور سپائسی بہت بناتے ہیں فاسٹھوٹ زیادہ اچھا مجھے تو سپائسی نہیں پسند کھانا مجھے بہت سپائسی نہیں پسند کھانا تو میں خاص کر اپنی میری خالہ ہے وہ کراچی میں بھی رہ گئی گئی ہیں ان کو میں بولتا ہوں مجھے کراچی علی بریانی چاہیے تو وہ مجھے سپائسی بناتے ہیں نہیں ہمارا نہیں ملتی اسلام بہت پشاور میں بریانی یہاں نہیں بریانی اور حلیم نہیں ملے گیا وہاں آپ کو پلاو بہت اچھا ملے گا جو مرخ پلاو تو ہمارے علاقے میں تو ختم ہے پورے پاکستان میں جو ہمارا علاقہ ہے وہ پلاو جو ہے ایک بندہ ہے اس کا دکھی یا کچھ ایسا نام ہے تو وہ پورے پاکستان میں کیا اب تو دنیا میں مشہور ہے وہ جانا پہچانا جاتا ہے مرخ پلاو ہے وہ تو وہ میہ والی میں ملتا ہے اور جو ہے عبداللہ شاہ غازی کے پاس بھی ہے میلم کالونی کراچی میں شاید آپ نے دیکھی ہو وہاں بھی وہ پلاو تھوڑا بہت اس سے ٹیسٹ ملتا جلتا ہے تو وہاں بھی ملتا ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں بہت اچھا پلاو بنا لیتی ہوں میں سمجھتی ہوں تو مجھے یہ چیزیں بھی بہت پسند ہیں اچھا راشد ایک جو ان کے علاقے میں یہ وہاں سے بلانگ کرتا ہے بھاولپور سے تو آپ کو میں بتا دوں بڑا انفرمیشن والی بات ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ان کے علاقے میں جو میں نے کبھی نہیں کھایا تھا ایک میری ماں بنی ہوئی تھی بھاولپور کی بندی تو وہ میرے لیے نا ساگ لے کے آئی پر میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا وہ ساگ مطلب ہے اس کو ساگ کو نچڑا ہوا تھا اور وہ جو ہے خالی ساگ کی جیسے پھوگ ہوتی ہے وہ مجھے لاکے دیا کہ بیٹا یہ نا اس طرح آپ نے کسی چیز کا کیمے کا مسالہ بھوننے اور یہ ڈالنے میں نے لائف میں ایسا ساگ نہیں کھایا پھر انہوں نے مجھے لاکے دیا وہ ایسا مٹھاس تو نہیں تھا جو اس نے لاکے دیا تھا لیکن وہ یہاں تو اس کو سوہنہ کہتے ہیں ساگ سوائنے کہتے ہیں لیکن اصل میں انگلیش کا اس کا نام ہے مرنگا تو وہ سو بیماریوں کا علاج ہے ترہا کروا ہوتا ہے اس کے بیج ہوتے ہیں پتے ہوتے ہیں سبزی کھانا تو بہت اچھا ہے سہت کے لیے نہیں سبزی نہیں وہ ایک ساگ ہے اس کا ایک درخت ہے درخت پہ لگتا ہے اس کا ایک درخت ہے اور اس کو پتے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ کوئی کبھی کیسے کبھی کیسے ان کے جو پتے ہیں کہتے ہیں پانی کڑوا ہوتا ہے اس سے بیماریوں کو بہت صفحہ سکتا ہے شگر بھی کہتے ہیں ختم ہوتی ہے ہاں شگر بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہی بنگلے ہوتے ہیں یا دیفنس والی سیڈ بھی ہم اکثر کام کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ درخت کی جگہ ہماری تھی ہے شونا مورنگا لگائیں گے دیکھا جائے تو دیسین اس کے بہت اچھے ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں اور میں نے وہ کھایا ہے اور بڑا فائدے مند اور اتنا ٹیسٹی کے میں تو کہتے ہوں کہ اچھا یہ بھاوپور پور سے جو بھی بندہ مجھے ملتا ہے بھнаком مجھے پتا نہیں ہوتا مجھے فاخolesome کا کبھی پتہ نہیں ہوا کے کس فاسل کا ٹائم ہے تو کوئی بھی آرہاے تو میں ہم قالتے ہیں甭 جیسے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے کیا اس کا ٹائم ہوتا ہے کیسے لہذا جیسے عام ٹائم ہوتا ہے کیلے ا teh�라고 طرح کیا کھلے میں نےes ٹائم مجھے نہ ختا مجھے ٹائم پہتا مجھے گندم کیا کہ آم بغیرہ کھاتے ہیں تو ان کا سیزن تھوڑا پتا ہوتا ہے کہ یہ کس تایم پر آرہے ہیں آم ملتان کا دیکھا جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے آم؟ میں گیا ہوں ملتان میں آم کے سیزن میں گیا ہوں آم جائے ہیں سندھ سے علاوہ چھا وہاں بنتے ہی ملتان میں آتے ہیں پہلے وہاں پسلے ہوتی ہیں ملتان کی؟ آم کی بات ہے ملتان وہاں کا بہت اچھا ہے آم جائے سندھ سے بہت اچھا ہے اور بہت پہلے آتا ہے یہاں مئی میں اتر جاتا ہے کیونکہ میں تو داغوں کی مالک ہوں تو یہاں سندھ میں مئی میں اتر جاتا ہے اور جولائی میں اتر جاتا ہے کراچھی میں تو آپ کو ہر فل ملے گا بینہ موسم کے بھی یہاں فل ملے گا یہ تو بادشاہ ہے کراچھی آپ اپرینس مارکتے ہیں ابھی بھی آم پڑا ہوگا صحیح ابھی ریڈیو کو مل رہا ہے بھی آم پڑا ہوگا آم پڑا ہوگا جس چیز کا ٹائم ہوتا ہے پھر وہ اسی حساب سے اچھی لگتی ہے ابھی کھانے سے اس کا ملتی تو ریٹ بھی کھانا ہے پروڈیوسر صاحب عروسہ سے کیوں نہ گانا سندھا تھوڑا سندھے گا تھوڑا سا تمہاری آواز اتنی اچھی ہے پروڈیوسر صاحب تو اسی لیے میں نے پروڈیوسر صاحب کو رکھوائے کے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا چپ ہو جاؤ وہ آپ کی لڑکی کی در گئی مطلب آپ کا وہ جو بھائی تھا مال بیٹھے ہیں وہ شرما رہے ہیں اچھا میں نے غلط بولا صحیح بولا آپ صحیح بتا نہیں شرما رہے ہیں شرما تو رہی ہے لیکن میں نے غلط بولا تھا صحیح بولا تھا صحیح بولا ہاں ہاں چلے ہاں جو بھی ہے بس اچھا آپ کی آواز اتنی اچھی ہے جو بھی سنائیں اچھا ہی ہوگا ابھی تو خراب ہو پہلا بیسے تو آواز اچھی ہے سنواتیم اتنی خاموشی کوئی نیو سون ابھی جو رسنلی چاہتے ہیں کوئی بھی سنا دو گنگنا دو اس تا ہی انترا سنا دو زیادہ لمبا چوڑا نا سنا دو پروگرام کی رونک جو ہے وہ بہال ہو جائے وہ گلی مطا جو چاہتا ہے سات دو نا آدھل سات دو اتنی خامات خیال عن راشید آپ سنا مجھے نہیں آتا بنا یہ سنا ہے جتنا سنے اتنا خرابت میں ہمارے سامنے آکے بیٹھو جانا سن لو درد ہمارے ہم سندھ میں رہنے والے سندھی میں ماننا آوازیں ہیں سارے مچھلی پلہ کھلاؤں تجھے سندھو دریا کے کنارے ہم سندھ میں رہنے والے سندھی میں ماننا آواز گیا سارے اچھے یہ صرف گانی کا گاہ ہے ویسے سندھیوں نے کبھی مچھلی پلہ کھلائی نہیں ہے ہم سے کھاتے ہیں مچھلی پلہ سن کے تو آپ کو یاد ہی ہو گیا گانا آپ سنائے کوئی بھی سنا رہے ہیں اب ہم آپ کو بتائیں گے تو ہم ہی گالے گلے کی وجہ سے کمکت ہو رہی ہے گلے کو چھوڑو گانا سناؤ گلہ تو خراب ہوتے ہی رہے گا گلے کو کیا ہے ہمیں کھو کر کیا بات ہے سنائے سنائے چلے سنائے نور جہان کا سنا دے میں نے میرا دل بڑھ جانے ہاں ہوایا سناتی میں ہمیں کھو کر کیا بات ہے سنائے سنائے ویسے مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہے لیکن میں نے اس سے بڑا کیا ہو چلے 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 ہمیں کھو کر بہت پچھتا ہوگے جب ہم میں ہی ہوں گے ہمیں کھو کر ہمیں کھو کر ہمیں اپنا نہیں جانے تمندہ گم تمہارا ہے ہمیں اپنا نہیں جانے تمندہ گم تمہارا ہے کہ تم کس پر ستم فرماو گے جب ہم نہیں ہوں گے بھری دنیا کو ویرا پاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے ہمیں کھو گے آپ دونوں تو کھو گئے تھے یا سو گئے تھے ہمیں کھو گیا تھا کسی گہری سوچ میں چلا گیا سوال اپنا پیارا لگتا ہے ہمیں کھو گئے لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں سے باتیں کر کے پاکستان کا کلچر کھانے شیئر کر کے بہت اچھا لگا اور عادل آپ نے تو پروگرام کو بہت خوبصورت بنایا میں دل کی گہرائیوں سے تمہارا شکریہ دا کرتی ہوں اور پہلے کی طرح جو ہے ٹائم ہمارا بلکل ختم ہونے والا ہے آپ کا عروسہ علی آپ کا بہت شکریہ راشد آپ کے تو پھر پوچھوں گے میں تمہیں اور سوال موسم ہو جانا ہو وہ مجھے کھلانا ہے اور انشاءاللہ عادل کام بھی کریں گے ساتھ بہت اچھا لگا اگر کوئی میسیج دینا ہو پروگرام کے حوالے سے تو آپ میسیج دے سکتے ہو ہمارا ٹائم جو ہے وہ اینڈ ہونے والا ہے تو کوئی اگر میسیج ماں باپ کو دینا ہے اپنے پاکستانیوں کو دینا ہے کہیں باہر ملک میں دینا ہے جوب کے حوالے سے دینا ہے اچھا سا میسیج جس میں پاکستان کا نام روشن ہو تو کامرے میں دیکھ کے بولیں میں میسیج دینا چاہوں گا اپنے ماں باپ کے لئے بلکہ سب کے لئے ان کے والد ہیں والدیں اللہ ان کو لمبی عمر دیں اللہ ان کو خوش رکھے اور میں یہ کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھنا کیونکہ ماں باپ کے بعد ایسا کوئی نہیں ہے جو آپ کو خیال رکھے انہوں نے بچپن میں آپ کو پالا ہے آپ کے ساتھ ٹرگل کیے آپ کو پڑا ہے لکھا ہے آپ کو اس مقام تک پہنچا ہے آپ جو کچھ بھی ہے ان کی وجہ سے ہیں صحیح بات ہے ماں کی ایک رات کا بھی بدلہ ہم لوگ چکا نہیں سکوے وہ کہتے ہیں نا ماں کی دعا جنت کی ہوا صحیح بات ہے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے بلکل ٹھیک ہے صحیح آج کل کے بچے کہتے ہیں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جوتا بھی ہے جوتا بھی ہے وہ جوتے والے بچے جو ہوتے ہیں وہیں فرما بردار بنتے ہیں ورنہ اس جیسے تو خراب ہی ہوتے ہیں صحیح ہم خراب ہی ہوتے ہیں آپ کیا پیغام دوگے ہمتا پیغام نہیں کہتے ہیں کہ اپنے امام باب کا خیال رکھیں یہ کوپی کر رہے ہو ایسے کوپی رائٹ لگ جائے گا انہوں نے یہی بول ہے آپ بی 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 کر بولتے ہیں آپ پیغام دو آپ پیغام دو کوئی پیغام دو کوئی میسی دینا شاتی ہو پیغام میں آ کے کیسے لگا خراب طبیعت میں تو میں بتاؤں گی لیکن باپ جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑی نیمت ہوتے ہیں صحیح بات کیونکہ میری تو منا کی دیتھ ہو گئی ہے وہ مجھے بہت اتنا میرا خیال کرتی تھی وہ وہ مجھے کبھی کام نہیں کرنے دیتی تھی اے 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 کہ دنی میں جھاو لگاؤں یا میں کھانے بنانا ہوں نہیں ہاتھ جرو جائے گا نہیں کپرے بندے کر لوگی میں کروں گی سب اور تو مجھے شادی کے بعد مرکیوں کو کرنا ہی ہوتا ہے تو میں یہ بول دیتی کہ ہاں مجھے کھانے بنانے نہیں دیتی ہو مجھے کھانے بنانے کیسے آئے گا سسرال میں کیسے بناؤں گی تو میں بلتی تھی کہ سسرال میں جب جاتی ہے درگیاں تو سب آ ہی جاتا ہے لیکن وہ مجھ سے نہیں کرتا میں بلتی تھی کہ میں بناؤں گی تو میں بلتی کہ اچھا ٹھیک ہے تم خالی ہلیا بن دو چم میں چلا لو خالی چلا میرے بیٹا اللہ رب العزت آپ کی ماں کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور جن کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کو رب العزت جنت الفردوس میں جگہ دے اعلی مقام دے اور جن کی اس دنیا میں ماں باپ دونوں موجود ہیں اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے ہر کے بچوں کو اور تینوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے پروگرام میں بڑی خوبصورت بات کی اور جو آپ کے پروگرام میں آکے بہت اچھا لگا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اپنے ستاروں سے اجازت چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی جہاں رہو خوش رہو اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو نئے پروگرام میں نئے ستاروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو جاؤں گی تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت زندہ بہت موسیقی